بہت شکریہ پران صاحب معزز حاضرین نو ناظرین و سامعین آداب مجاز کی باتیں وہ صرف اردو سوچتے تھے اردو لکھتے تھے اردو پڑھتے تھے اردو کھاتے تھے اردو پیتے تھے اردو صرف ایک زبانی نہیں بلکہ ایک عدب کا نام ہے ایک تہذیب کا نام ہے مجاز نے اس کی بہت پازداری کی میری کمو بیش بیس سال کی اس عدبی زندگی میں ہزاروں نہیں تو سیکلو پروگرام دیکھیں ہیں سو دو سو کنڈیکٹ بھی کیے ہوں گے آج پہلی بار صرف خالصتاً کسی نے مجاز کے لیے کام کیا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں جناب پرنیول صاحب کو اور جناب بی ازگل صاحب کو مجاز کے لیے بہت کام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا محرومیاں اور ناکامیاں کچھ لوگ اپنے مقدر میں پیدا ہونے سے پہلے لکھواتے ہیں اور کچھ کے بعد مرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی بقول شاعر کہ مقدر میں ہو گر سختیاں تو مر کر بھی نہیں جاتی مقدر میں ہو گر سختیاں تو مر کر بھی نہیں جاتی لہت کھو دی گئی میری تو پتھری لی زمین نکلی تو یہ باہر المجاز کا مقدر لیکن آج کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے آس پاس سے گدگداہت ایک نرمہت محسوس کی ہوگی کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے آپ یہاں تشریف لائے میں پران صاحب کا بیزگل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے اپنے قیمتی ترین لمحات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس بس میں تشریف لائے آپ سبھی کے یہاں آجانے سے نہ صرف ہمارے ذاتی عزاز و اقتدار میں اضافہ ہوا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدبی رشتوں کی ساکھ بھی مضبوط ہوئی ہے دعا کیجئے کہ خدا ہی نے اور حمد دے اور یہ اور پروگرام کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے دیوانہ مجاز دراصل دیوانہ تھا ایک پیار ہے جو بڑی بگننگ سی ٹین ایج کی چیز ہوتی ہے پھر محبت ہوتی ہے پھر عشق ہوتا ہے پھر جنون ہوتا ہے پھر دیوانہ کہیں کہیں جا کے بنتا ہے وہ دیوانہ شخص تھا بقول شخصے مجھے ایک صاحب نے بھی فراز کا شیر دیا تھا کیونکہ پہلے ایک پابندی یہ تھی کہ میں مجاز کے علاوہ کسی کا شیر نہیں پڑھوں گا لیکن مجھے دراصی حمد دیتی فران صاحب نے غالب کا ایک شیر پڑھ کے آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ زلزلے یوں ہی بے سبب نہیں آتے فراز زلزلے یوں ہی بے سبب نہیں آتے فراز کوئی دیوانہ تہے خاک تڑپتا ہوگا کوئی دیوانہ تہے خاک تڑپتا ہوگا ساتھیوں جیسا کہ یہ آپ کو معلوم ہے ہی کہ آج کی یہ شام مجاز لکھنگی کے نام سے منصوب ہے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ مجاز ایک بہت خوبصورت اور بہت خوبصیرت انسان تھے خوش شکل خوش جمال خوش لباس خوش گفتار عدب پرور اردو دوست شاہر نواز لطیفہ گو بزلہ سنج حاضر جواب یہ خصوصیات تھی مجاز کی بہت چھوٹی سی عمر میں خدا نے کل ان کی زندگی چوالیس سال کی تھی اس کل چوالیس سال کی زندگی میں بے پناہ محرومیاں اور ناکامیاں اگر قدرت نے انہیں دین غم دیا حیات کا تو ضمیر کی سچائی اور روح کی طاقت بھی عطا کی تھی جو بھی مجاز نے کہا وہ بابانگے دہل کہا اپنی غزلوں اور اپنی نظموں میں لیکن اس چھوٹے سے وقت میں نظموں کی شکل میں غزل کی شکل میں گیتوں کی شکل میں اس دنیا کو اس اردو عدب کو اس تہذیب اور تمدن کو جو مجاز نے دیا وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے دا بات تو کبھی موت نہیں آسکتی پانچ ہزار سال پر اکرشن جی نے بات کہی تھی آج آپ وہ کہہ دیجئے وہ بات پھر زندہ ہو جاتی ہے بات کو کبھی موت نہیں آتی مجاز نے بھی جو کچھ کہا کہنے والے تو بہت کچھ کہ گئے لیکن مجاز نے اپنے کم وقت میں ہر زاویے سے غزل نظم گیت قطع دوہا اور اس کی بزلہ سنجی ایک ایسی چھاپ مجاز نے چھوڑی ہے کہ کوئی ایلی گیڈین سے پوچھے اور خاص طور سے اس وقت کے زمانے میں کہ مجاز کے کیا جلوے ہوئے تھے بہرحل آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پروگرام چلتا رہے گا اور وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے باتیں اس کی یاد آتی ہیں لیکن ہم پر یہ نہیں کھلتا باتیں اس کی یاد آتی ہیں لیکن ہم پر یہ نہیں کھلتا کن باتوں پر عشق بہائیں کن باتوں سے جی بہلائیں بہت سے زاویے ہیں اس کی زندگی کے لیکن آج خوشی کی محفل ہے تو زیادہ تر کوشش یہ رہے گی کہ سانحات کی طرف کم نگاہ ڈال کر ہم اس خوبیوں کی طرف سامنے آئیں اور مجاز کے اس کلام کو ان غزلوں کو ان نظموں کو ان گیتوں کو آج آواز عطا کر رہی ہیں بین الاقوامی شہرت کی مالک ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کروں گا یہ داد دوں گا میں پران صاحب کو بیورگل صاحب کو کہ مجاز صاحب کی غزل کے لیے غزل سرا ہونے کے لیے انہوں نے خود ایک مجسم غزل کو دعوت دی ہے آپ ان کا استقبال فرما دیجئے التماس کر رہا ہوں ڈاکٹر راجی کا چوپڑا صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں محترمہ ڈاکٹر راجی کا چوپڑا صاحبہ بہت شکریہ میں راجی کا جی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بزم کا اس محفل کا آغاز فرمائیں سینے میں ان کے جلوے شکریہ بہت شکریہ آپ سبھی کو میرا عداب مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک عرصے سے میجر گل نے جو سپنا دیکھا تھا وہ سپنا آج پورا ہونے جا رہا ہے اور مجاز کے کلام کے لیے انہوں نے مجھے چنا میری آواز کو چنا یہ میری خوش قسمتی ہے میری خوش نصیبی ہے جو کچھ بھی تیار کر پائی ہوں وہ پیش خدمت ہے اور میرے لئے بہت فخر کی بات ہے کہ شانتی جی یہاں موجود ہیں شانتی ہیرانن جی پدمشری شریف شانتی جی ونوت کپور صاحب یہاں ہیں اور بہت سے لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے اس لئے ماذر چاہتی ہوں اگر نام نہیں لے پا رہی تو آگاز کر رہی ہوں بہت خوبصورت غزل ہے اور مدھو انتی میں سے میری کمپوز کیا رہی میں مادر میں اطلاعن آپ لوگوں کی لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ مجاز کی یہ نظمیں یا غزلیں کسی نے کبھی نہیں گئیں اور جو یہاں پر انتخاب کیا ہے پرانچ صاحب نے گل صاحب نے اور خود راتی کا چپلا صاحب نے ان تمام نظموں غزلوں اور گیتوں کی کمپوزیشن بھی آپ نے خود ہی فرمائی ہے اس بار بہت شکریہ اب آپ نے یہ کہا ہے تو چلیے میں بھی تھوڑا کلیریفائی کر ہی دوں کہ اس بار دو غزلیں جو ہیں نظمیں وہ میں نے جگجید سنگ صاحب کی کمپوزیشنز لی ہیں میں نے کبھی ان کی کمپوزیشنز گائی نہیں تھی ہمیشہ بس صرف انہیں دل سے چاہا اور سراہا لیکن دو کمپوزیشنز جو مجھے بہت پسند آئیں میں جگجید جی کی آج گا رہی ہوں تو رادیگا جی یہ تو جگجی سنگ صاحب کو بھی خراجی عقیدت ہو گئے آپ کی طرف بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 ہم اپنے دل کو تور بنائے ہوئے یہ کوئے سینے میں ان کی جلد یوں تجھ کو اختیار ہے تاثیر دے نہ دے یوں تجھ کو اختیار ہے تاثیر دے نہ دے یوں تجھ کو اختیار ہے تاثیر دے نہ دے دستے دعا ہم آج اٹھائے ہوئے تو ہے ہم اپنے دل کو تور ہاں ہم اپنے دل کو تور بنائے ہوئے ہوئے سینے میں ان کی جلد ہم اپنے دل کو تور بنائے ہوئے ہم اپنے دل کو تور بنائے ہوئے ہم اپنے دل کو تور بنائے ہوئے مٹتے ہو کو دیکھ کر کیوں رو نہ دے مجھا مٹتے ہو کو دیکھ کر کیوں رو نہ دے مجھا مٹتے ہو کو دیکھ کر کیوں رو نہ دے مجھا آف کسی کے ہم بھی مٹائے ہوئے تو ہے آف کسی کے ہم بھی مٹائے ہوئے تو ہے ہم اپنے دل کو تور بنائے ہوئے تو ہے سینے میں ان کی جنوے چھپائے ہوئے تو ہے سینے میں ان کی جنوے سینے میں ان کی جنوے چھپائے ہوئے تو ہے سال کی عمر میں شائری شروع کی ہے تو فانی سے ذرا متاثر تھے مجاز صاحب فانی بدائیونی سے تو اپنی کلام کی اصلاح کے لیے بڑا سوچ بچار کے فانی بدائیونی صاحب کے پاس گئے شروع میں دو چار نظمیں اور غزلیں جب فانی صاحب نے ان کی دیکھی تو دو تین نظموں اور غزلوں کے بعد یہ کہہ دیا کہ مجاز تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے اور اس عمر میں جو بہر ہوتی ہے غزل میں بالخصوص اتنی طویل بہر میں یا غزل کہہ دینا ہوں اس عمر کے اندر کہ ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے یا ہم نے زباہی کھولی تھی وہ آنکھ جھکی شرما بھی گئے یہاں ہم نے زباہ کھولی ہی تھی وہ آنکھ جھکی شرما بھی گئے آشکتگی یہ وحشت کی قسم حیرت کی قسم حسرت کی قسم آشکتگی یہ حسرت وحشت کی قسم حیرت کی قسم حسرت کی قسم اب آپ کہیں کچھ یا نہ کہیں ہم رازے تبس سنبا بھی گئے ہم رازے تبس سنبا بھی گئے اس محفیلِ کیفو مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں اس محفیلِ کیفو مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں سب چام بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے کیا بھائی تھے بابا پرانچ صاحب نے جو ان کی بادانوشی کا ذکر کیا تھا اس سے خوبصورت مثلا بادانوشی پہ شاید کسی نے نہیں لکھا کہ سب چام بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے ایسی غزل کے مزاج میں آپ سے درخواست کروں گا جنون شاک مگر وہ آج کے برہم نہیں ہے جنون شاک اب بھی کم نہیں ہے